موسیقی اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو جی فرنڈز میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہوں فرائٹ فش نگٹ سینڈوچز بہت مزے کہ یہ سینڈوچز بنتے ہیں یہ ریسیپی میں افتاری کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسے ویسے بھی ٹی ٹائم میں یا بچوں کے لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں ریسیپی کارڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ اسے نوٹ کر کر بنائیے گا بہت کوئی کینڈ ایزی ہیں پانچ سے دس منٹ میں یہ بن جاتے ہیں اور افتاری میں دل کرتا ہے کہ بہت اچھا سا لائٹ ویٹ سا کوئی سینڈوچ ہو جس سے بھوک بھی کام ہو جاتی ہے بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں تو جی فرینڈز اس کے لیے میں نے لیے ہیں فیش نگٹس یا فیس ٹکس جو ہوتی ہیں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں وہ لیے ہیں بارہ سے پندرہ اس کے علاوہ ایک ٹوماتر لیا ہے اسے اس طرح اچھے سے کٹنگ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا چاپ کھیرہ لیا ہے ایک سمال سائز کا دو تین چھوٹے چھوٹے سے سرکے والے کھیرے ہیں سرکے والی سبز مرچیں اور سیلڈ کو اچھے سے ایک کچھومہ سا سلات بنا لیا ہے تاکہ سینڈوچیز میں اچھے سے جو ہے وہ لگ جائے فل کون بریڈ یوز کر رہی ہوں آپ جو ہے کوئی بھی بریڈ یوز کر سکتے ہیں سینڈوچ والی بڑے سائز کی بریڈ لیجئے گا تاکہ سینڈوچ جو ہے وہ اچھا سا ریڈی ہو تو جی فرنڈز مایونیز کو میں نے اب ایک بول میں شامل کرنے لگی ہوں چھے ٹیبل سپون مایونیز لیں گے اور اس میں جو سارا سیلڈ کٹنگ کیا ہوئے ٹاماٹر کیرے سرکے والے کیرے سرکے والی سبز مرچیں اور سیلڈ کو شامل کر کے تھوڑا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی کالی مرچ جو ہے وہ ہاف ٹی سپون شامل کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ اسے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ لائٹ ویٹ ہی اچھی لگتی ہے افتاری میں اور بچے بھی جب افتاری کرتے ہیں تو ان کو بھی بہت مزا آتا ہے کھانے میں تو اس کے ساتھ ہی نمک کو شامل کر لیں گے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کرنا ہے آپ کو بتا ہے کہ مایونیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اسے اب اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارا سلڈ جو ہے وہ مایونیز میں اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں میں نے بہت زیادہ مقدار بھی نہیں لی اور بہت کم بھی نہیں لی بہت ہی ریزنیبل جو ہے وہ مایونیز تھی اور اچھے سے مکس ہو گیا دوسری طرف ایک پین میں تھوڑا سا آئل لیا ہے اور فش کی جو سٹیکس ہیں انہیں میں فرائے کر رہی ہوں آپ فش نگٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یا چکن کے جو بھی آپ کا دل ہے لیکن فش کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے سینڈوچ میں اسے ڈی فرائے نہیں کر رہی ہوں تھوڑے سا آئل میں اسے فرائے کر رہی ہوں تاکہ دونوں سائڈے لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں دوسری طرف پین لیا ہے لو فلیم کے اوپر جو برٹ کے سلائسیز ہیں انہیں لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے اور دوسری طرف دیکھیں فش کی جو نگٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں ریڈی اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی سلائسیز بھی ہو چکے تھے اور اب میں نے اسے ورکنگ سرفیس پہ اس طرح سے رکھ لیا ہے اب سارے سلائسیز کے اوپر جو مایونیس کے ساتھ سینڈوچ اس کے لیے مکسر بنایا تھا اسے ایک پلیٹ کر لیں گے سارے ایجز میں آپ نے اچھے سے ایک پلیٹ کر لینا ہے بہت مزے کہ بہت یمی بنتے ہیں بہت لائٹ سے ہیں کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے آپ اسے جب بھی بنائیں گے آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے بار بار بنائیں اور اگر کوئی مہمان آ جائے اور آپ کو لگے کہ کچھ بھی مطلب کہ جٹ پٹ سے بنایا جا سکتا ہے تو یہ سینڈوچز جٹ پٹ سے بننے والے ہیں تو دیکھیں میں نے فش کی سٹکس کو اس طرح سے لگا کے اور اس کے بعد اوپر تھوڑا تھوڑا سا یہ مایونیس کا مکسر لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ایک ایک سلائس کو اوپر رکھ دیں گے اور الکل کا ساپنے ہاتھ کے ساتھ پریس کرنا ہے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا اور اس طرح سارے سلائسز کو جو ہے وہ سینڈوچز کی فوم دے دیں گے تو ایک سینڈوچز جو لاس والا ہے میں اسے ویسے ہی فول کر لوں گے اب اسے اچھی سی کوئی تیز نائف کے ساتھ آپ نے کٹنگ کرنا ہے اپنے ہاتھ کو ضرور بچانا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی فیلنگ ہو گئی ہے باقی سارے سینڈوچز کو بھی اس شیپنگ کٹنگ کر لیتے ہیں فش نگٹس کو یا فش ٹکس کو میں نے اسی لیے ہی تھوڑا سا کہہ لیں گے اس فوم میں رکھا تھا تاکہ ہر سینڈوچ جو ہے اس میں فش آ جائے تو یہ افتاری کے لیے فش سینڈوچز جو ہیں وہ بنائیں فیلنگ دیکھیں کتی زبدست ہوئی ہے بہت مزے کے یمی فلیوریبل اور کہلیں سوفٹ سینڈوچز ریڈی ہوتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا فرائیڈ فش سینڈوچز کی یہ ریسپی کیسی لگی ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا کومنٹس میں شیئر کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی افتاری کے حوالے سے جو بھی چھوٹے چھوٹے سے کہلیں کہ سنیکس ٹائپ کی ریسپیز ہیں وہ ضرور لے کر آوں گی ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ سب کو میری طرف سے دل کی کہرائیوں سے رمضان کی مبارک بات ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے خوشیوں والا رحمتوں والا اور برکتوں والا ہو آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے آمین اللہ حافظ